سبح کا وقت ہے اور ٹائم ہے کہ بیہار کے الگ الگ اخباروں سے بیہار میں ٹیچر ریکروٹمنٹ اور اسٹی ایٹی سے جڑی ہوئی خبروں کو کور کیا جائے کل ہائی کورٹ میں سنوائی کی تاریخ تھی سنوائی میں جو کچھ ہوا اس کو بتایا گیا آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے سنوائی میں جو کچھ ہوا یا چکا کرتاؤں کی طرف سے مطلب بلائنڈ فیڈریشن والوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کو اور مہا دیوکتہ سرکار نے اپنا پکش جو رکھا اس کو اچھی طرح سے چھاپا ہے کیا کچھ ہی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دینک بھاسکر کا ہنسہ ہے اس کو فرنٹ پیج پہ ہی چھاپا ہے دینک بھاسکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے پٹنا سے پرکاشت والے میں سوالاک سکشک بھرتی سرکار بولی دیویان کوٹہ دیا ہائی کوٹ میں اکتیس تاریخ کو ہوگا فیصلہ مہا دیوکتہ نے کوٹ کے سامنے دو وکل پر رکھے رائٹ سائٹ پر دیکھئے آپ کی فریم میں داہینی سائٹ میں جو وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے مہا دیوکتہ نے کوٹ کے سامنے دو وکل پر رکھے ہیں سرکاری وکل نے دو اپشن رکھا ہے یا تو مہا دیوکتہ نے کہا کہ کل رکھتیوں کا چار پرتیشت یعنی پانچ ہزار پوسٹ بنتا ہے تقریباً وہ ہم لوگ الگ سے اس کو رکھ لیتے ہیں ریزرپ اور باقی پدوں پر جو بحالی کی اس کی اجازت دے دے کوٹ ایک اپشن یہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ سوالاک جو جتنی بھی پروٹل سیٹ ہے سب کی بحالی ایک بار کر دیا جائے لیکن بعد میں جب اس کی جو ریزرپ ہوگا کوٹ کا جو بھی اس معاملے کو لے کر کے کیس کو لے کر کے اس کے حساب سے ریزرٹ کو ایلٹر کر دیا جائے گا بعد میں جب کبھی کیونکہ پتہ نہیں کیے کیس کتنا لمبا جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں پارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تو سرکار نے جلدی سے اس کی منشننگ کروایا اس لیے سنوائی بھی ہو گئی آدھر وائز پتہ نہیں کیتنا آگے جاتا تو یہ دو آپشن رکھا ہے سرکار نے یا تو ہم سوالاک کے سوالاک کا ریزرٹ نکالتے ہیں اور بعد میں کوٹ کا جیسا فیصلہ ہوگا اس حساب سے ایلٹر کر دیں گے اور نہیں تو پھر پانچ ہزار سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کا ریزرٹ لے کر 96% لوگوں کا ریزرٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں ان کی بحالی کر دیتے ہیں اب اس میں جیسا کہ میں نے کل بھی ویڈیو میں یہ بات کہا تھا کہ اس میں ایشو کہاں پر ہے یا چکا کرتاؤں کو blind federation والے ہوں کیا پرابلم ہے یہ 96% والے کا ساتھ ہی ان کا ہو ایسا نہ ہو کہ 96% والے کا ہو جا ان کا نہ ہو اگر آپ bottom پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یا چکا کرتاؤں نے کہا سبھی پدوں پر ایک ساتھ ہو بحالی ریٹ میں یا چکا کرتا کی طرف سے اس بات پر زو ڈالا گیا ہے کہ ان تمام پدوں پر نیوکتی ایک ساتھ ہو کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ بحالی ان کی بات میں اگر ہوگی تو ڈیلے ہو جائے گی پھر ان کو کافی لمبا کھیج جائے گا ایسے آل لیڈی اتنا لمبا کھیج چکا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے رائٹ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے داہینی سائیڈ میں دیکھیں مہادی وقتہ بولے پانچ ہزار پد کے لیے پوری بھرتی نہ رکھے مطلب سرکار پورا زور دے رکھا ہے کہ باقی سب کے بحالی کر دینا ہے یہ چار پرسنٹ اگر چھوڑ جائے یا ان کا جب فیصلہ آنے کے بعد ہو تو کوئی بات نہیں اب اس پیپر کٹنگ کے لیفٹ سائیڈ میں جو کچھ لکھا ہوا جلدی سے پڑھتے ہیں پھر اگلے اخبار کی طرف چلتے ہیں راج کے سوال اگ سکچکوں کی نیوکتی کتنی جلدی ہوگی ایک تیس میں مائی کو کو ہائی کورٹ میں ہونی والی سنوائی پنیر بھر کرے گا شکروبار کو چیف جسٹس سنجی کرول نے جسٹس اس کمار کی کھنڈ پیٹھ نے بلائنڈ ٹیچرز ایسوسیشن کی یا چکا پر سنوائی کرتے ہوئے معاملے کی آگامی سنوار کے لیے ملتوی کر دیا ہے شکروبار کو سنوائی کے دوران راج سرکار کے طرف سے مہادی بھکتہ لالت کیشور نے کوٹ کو بتایا کہ سوال آکھ رکتیوں میں چار فیصل دیویانگوں کے لیے آرکشت کر لیا گیا ہے یا چکا کرتا یا اسوسیشن کی طرف سے کوٹ کو بتایا کہ دیویانگوں کو ملے چار پتیشت آرکشت پتوں کو سرکار نے نوٹیفائی نہیں کیا ہے مظلو نوٹیفیکیشن میں جو ان کا جو کوٹا بنتا تھا اس کو منشن نہیں کیا گیا ایسا کہنا ہے اب چلتے ہیں اگلے اخبار کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ پرباد خبر ہے پٹنا سے پرکاشت پہلے جو آپ نے دیکھا وہ دینک بھاسکر تھا اس نے کس طرح سے اس خبر کو لکھا دیکھئے پہلے دیویانگوں کے لئے ویگیاپن نکلے تب شروع ہوگی نیوکتی پر کریا اسوسیشن کا ایسا کہنا ہے پٹنا ہائی کوٹ نے سوہ لاکھ مادمک اور پراتھمک سکشکوں کی نیوکتی پر لگی روک ہٹانے کے لئے دائر ریٹ یاچکہ پر شکروبار کو آنشک سنوائی ہوئی دیکھئے ویستری سنوائی 31 مائی کو ہوگی مکنہ ادیس سنجے کرول کی ادھیکشتہ والے کھنڈ پیٹھ نے آنشک سنوائی کے بعد اس معاملے کو 31 مائی کو سننے کے لئے سوچیبت کرنے کا نردیش دیا ہے سنوائی کے دوران یاچکہ کرتاؤں کی اور سے کوٹ سے انروت کیا گیا ہے کہ سرکار پہلے دیویانگوں کی نیوکتی کے لئے ویگیاپن نکالے تاکہ جن لوگوں نے دیویانگ کوٹے کے تحت آویدن جمع نہیں کیا ہے وہ آویدن جمع کر سکیں ویگیاپن جاری ہونے کے بعد کی نیوکتی کی پرکیریہ شروع کی جائے مہا دیویانگوں نے اس کا ویرود کیا دیکھ لیے یہی سارا معاملہ ہے کہ یاچکہ کرتاؤں کا کہنا ہے کہ پہلے پھر سے اپلیکیشن لائن جو ہے اوپن کرو دیویانگ لوگ ہیں وہ پھر سے اپلائی کریں گے کافی لوگ زیادہ تر لوگ اپلائی کر چکے ہوں گے اگر کچھ رہتے ہوں گے تو پھر سے اپلائی کریں گے لیکن مہا دیویانگوں نے اس کا ویرود کیا ہے یہ بوٹم والا جو لائن دیکھیں گے اس میں یہ چیز لکھا ہوا ہے اب چلتے ہیں اگلے اخبار کی طرف اور وہاں پر دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے یہ ہندوستان اخبار بس یہ لاسٹ ہے کیونکہ سب ہی نے اپنے اپنے طریقے سے خبر کو نریٹ کیا ہے اس بات پر بڑی دھیان دنے والی بات ہے سیکھ شک بحالی ابھی تو دو خبریں ہم لوگوں نے پڑھیں ان دو خبروں سے آؤٹکم کیا نکلتا ہے سرکار کہیں نہ کہیں اس موٹ میں ہے کہ چار پرسنٹ سیٹیں جو ہیں وہ چھوڑ دیا جائے اس پر جو جیسا کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ایسا کریں گے اب باقی لوگوں کی بحالی کر دی جائے اب اس میں بلائنڈ فیڈریشن والا الگ الگ طرح کی شرط لگانے پر آمادہ ہے جیسے کی پہلے اس کی اپلیکیشن لو پندرہ دن کے اندر اس کا کاؤنسلنگ کرو آن لائن اپلیکیشن لو طرح کئی طرح کی چیزیں ہیں لگ الگ اخباروں کیونکہ میں نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے تو مطلب کئی طرح کی شرطیں لے کر کے آ رہا ہے بلائنڈ فیڈریشن اب جہاں تک دیکھیں آن لائن کی بات ہے تو آن لائن تو ابھی سوفٹوئر ہی ریڈی نہیں ہوا ہے کئی بات کئی بار اس بارے میں بات ہوئی ہے کئی بار خبریں سرکار نے کئی بار کہا ہے یہ سوفٹوئر ریڈی ہے پر گراؤنڈ ریلیٹی یہی ہے کہ اسی سوفٹوئر کا یوز کر کے ٹرانسفر ہونا تھا جو ابھی بھی اٹکا ہوا ہے اسی سوفٹوئر کا یوز کر کے جو بڑھا ہوا سیلری دینا تھا وہ بھی اٹکا ہوا ہے تو وہ جو ایک سوفٹوئر تھا جس کو پوری ٹیچر ریکروٹمنٹ اور ڈیٹا بیس کے طور پر یوز کرنے کا ایک پلان تھا ایک بڑا سوفٹوئر وہ ابھی تک مطلب existence میں نہیں ہے تو آن لائن کیسے ہوگا کیا ہوگا پتا نہیں لیکن اب بھی ہندوستان والے خبر کو پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے راجے کے سوالاک تھوڑا سکرول کرتے ہیں نیچے راجے کے سوالاک مادمک پراتھمک سکشکوں کی بحالی معاملے میں شکربال کو پٹنا ہی کوٹ میں آنشک سنوائی ہو مکھین آزیس نیاکورتی نیا مورتی سنجے کرول تیزہ نیا مورتی اس کمار کی کھنڈ پیٹن نیشنل فیڈریشن آف بلائنڈ کی اور سے دائر ریٹ یہاں جگہ پر سنوائی کی معاملے میں سنوائی راجے کے مہاد وقت کشور نے کوٹ کو بتایا کہ سرکار قانون کے تات ویکلانگوں کو چار پرتیشت ندارت کیا ہے آرکشن کا لاب دینے کو تیار ہے لیکن نیوکتی پرکیریا پر ہائی کوٹ کو روگ لگائے جانے کے قارن اب تک سکشکوں کی بحالی نہیں ہو پائی انہوں نے کوٹ کو بتایا کہ چار پرتیشت آرکشن کا ملاب دینے میں کے بارے میراج سرکار نے جوابی حلف نامے میں اسپسٹ کیا ہے وہیں آویدک کا پکش رکھتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ اس کے رونگٹانے کوٹ کو بتایا کہ سب سے پہر راج سرکار ویکلانگوں کے لئے سرکشی سیٹوں کو عادی سوچت کرے اس کے بعد جو ویکلانگ امیدواروں نے اپنا آویدن نہیں دیا ہے وہ آویدن دیں گے تو یہ ساری بات ہے تو عادی سوچت کرنے آئی جو بات ہے یہ تو خیر بلکل ان کی جو مانگ ہیں یہ والی مانگ بلکل ویلیڈ ہے ان کو ایڈنٹی فائی کرنا پڑے آئی کون کون سے پوسٹ ہیں اور کل جو آپ نے دیکھا آج جو میں صبح میں ویڈیو بنایا ہے کل شام سے وہ گھوم رہا ہے جو نوٹیس ہے سکشاوی بھاگ کا کہ الگ الگ زلوں سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے ڈیٹا یہ کتنے دیویانگ کام کر رہے ہیں دیویانگوں کتنی سیٹ خالی ہیں تو اس سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ دیفنیٹلی سرکار کار جو رویہ ہے میرے حساب سے وہ پوزیٹیو دیکھتا ہے ابھی دیکھنا ہے کہ بلائنٹ فیڈریشن والے جو ترہ ترہ کے شرطیں اس میں لگا رہے ہیں جو ہے آن لائن والی بات جو کہ الگ الگ باروں سے نکل کیاتے ہیں سرکار ان سبھی چیزوں کو فالو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس پر بھی بڑا کچھ ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ کتنی مانگے ماننے لائق ہیں اور سرکار کتنی مانگوں کو ماننے میں کمفرٹیبل ہے کیونکہ یہ سارا پھر سے اپلیکیشن لینا اور پھر سے اس کے ایک میٹ لسٹ بنانا یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے آن لائن ہوگا وہ جلدی ہو سکتا ہے پر آن لائن کے لئے سرکار کے پاس وہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے یہ مین ایشو ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی اس معاملے میں خبر نکل کے آئی بلائنڈ فیڈیشن والے کیس کے معاملے میں تو آپ کو جلدی سے جلدی اپ ڈیٹ کریں گے چھتے فیز کا ہو جائے بہالی وہ سارے لوگوں کا بھی دھیان ہی دھری لگا ہوا ہے حالانکہ ان کو ڈریکٹلی کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن یہ نپٹیں تو پھر آگے کی بہالی شروع ہو تو ابھی کے لئے بس اہی ساری باتیں تھیں آگے اس ٹیٹی سے جڑی کوئی بھی خبر آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہے تو جلدی سے جلدی اپ ڈیٹ کریں گے باقی بلائنڈ فیڈیشن والا جو کیس تھا اس کی سمجھ آپ لوگوں کے ہو گئی ہوگی کیا ہے یہ سارا معاملہ جو لوگ نہیں جڑے ہیں تو ٹیلیگرام میں جائیے اس ٹیڈی ٹویٹر کیمپین سرچ کیجئے اور اس گروپ میں جڑیے کافی لوگ ہیں اور مینلی جن لوگوں نے ٹویٹر کیمپین میں بھاگ لے کے پچھلے والے ٹویٹر کیمپین کو بڑا بنایا تھا ان میں سے کافی لوگ اس گروپ میں موجود ہیں تو پلیز بس اہی ساری باتیں تھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ابھی کے لئے اتنا ہی تینکیو ہلو ویڈرین صبح کا وقت ہے اور ٹائم ہے کہ بیہار کے الگ الگ خباروں سے بیہار میں ٹیچر ریکروٹمنٹ اور اس ٹیڈیٹی سے جڑی ہوئی خبروں کو کور کیا جائے ٹیچر ریکھا